کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رفتم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جیبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمت الزہرہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی اکیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو عالی نصب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کہ کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے لہذا حضرت عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حضام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے ان کا خاندان شرافت پاکی سخاوت مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا لہذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے بعد سن بیس ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا بیٹے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کا نام ابباس رکھا ابباس شیر کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں آپ نے ان کے کانوں میں ازان دی اور بازوں کا بوسا لے کر رونے لگے اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازوں حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوں کے بدلے اسے آخرت میں دو پر عطا فرمائے گا حضرت ابباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑے لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے وہ امام حسن اور امام حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے حضرت ابباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا آپ ایک درازک قد شخص تھے روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے حضرت ابباس کی بلند اقامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں کمر بنی حاشم کہا جاتا ایک روایت کے مطابق جب امیر ماویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ سفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت ابباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے ابباس کا تعریف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ابباس ہیں اور یہ بنو حاشم کے چاند ہے اسی وجہ سے حضرت ابباس کو کمر بنی حاشم کہا جاتا تھا حضرت ابباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی میدانِ کربلا میں حضرت ابباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے تاریخ میں کبھی ایسی وفا اور جانساری نہیں دیکھی حضرت ابباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی شانہ بشانہ رہے جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی بنی حاشم میں آپ کا ایک خاص روب اور دب دبا تھا بنی حاشم کے جوان ہمیشہ امام حسین کی دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت ابباس ان جوانوں کے امیر تھے جب یزید بن ماویہ سن 61 ہجری کو تقتنشین ہوا تو فوراں حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو ہراست میں لے کر دمشق بلائی جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچا تو امام حسین اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے اس موقع پر حضرت ابباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خدبہ دیا آپ نے فرمایا حمد ہے اللہ خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا لیکن کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بکشی بے شک لوگ ہجرِ اسوت کو چومتے ہیں اور ہجرِ اسوت میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ کی مشیعت میرے مولا کی مشیعت ہے اور میرے مولا کی مشیعت اللہ کی مشیعت ہے اللہ کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے اقاب گزبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا واقعے کربلا کے وقت حضرت ابباس کی عمر تینتیس یا پینتیس سال کی تھی امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکرِ حسین کا علمدار قرار دیا تھا امام مظلوم اپنے بھائی ابباس اور بہتر ساتھیوں سمیت ایک محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے جہاں تیس ہزار سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس کافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آگاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے کافلہ حسینی کی بہادر شیر شہید کر دیے جاتے ہیں لیکن امام حسین نے حضرت ابباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی کربلا میں حضرت ابباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ کے رکم کی تھی اپنے حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سے پہسالار تھے روایتوں میں آتا ہے کہ جب جناب ابباس حسینی لشکر میں موجود رہے یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی سپاہی چین کی نین نہ سو سکا جب آشورے کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارہ لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے اس وقت سب سے پہلے جناب ابباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا اے امام ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے دس محرم روز آشورہ کو جب حسینی کھیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی جب جناب ابباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فیرات کی طرف نکل پڑے عمر بن ساد ملون نے چار ہزار سپاہیوں کا لشکر فیرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا حضرت ابباس فیرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے حضرت ابباس علیہ السلام نے ان کی شدید جھڑپ ہو گئی مگر بنی حاشن کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا آپ نے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا حضرت ابباس دریہ کے قریب گئے پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا آپ خود بھی شدید پیاسے تھے مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری ماسوم بھتی جی وہاں کھیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارہ نہ ہوا کہ پانی پیئے لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر کھیمے کی طرف روانہ ہوئے اچانک یزیدی لشکر نے پیٹ پیچھے حملہ کر دیا تیروں اور نیزوں کی باری شروع ہو گئی جناب ابباس کے دونوں بازو زکمی ہو گئے بازو کے زکمی ہونے کے بعد آپ نے مشک کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا اس شیر کی ایک دہار سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے اور میدان میں گھم سانگ مچا ہوا تھا آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا سخت لڑائی شروع ہو گئی حضرت ابباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی بے دریق یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھوں پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے یزیدیوں نے تیروں کی باری شروع کر دی آپ زکمی ہو کر زمین پر پڑ گئے اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا حضرت ابباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا میرے بھائی میرے بھائی اور پھر آپ کی روپ پرواز کر گئی امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا آج ابباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی فیرات کا بہاو سردیوں کی طرح تاریخ ہو گیا آسمان سرکھ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی اروج میں دس محرم اکسٹھ ہجری کو فیرات کے کنارے شہید ہو گیا